ہاذا القرآن یوہدنا لطریق الخیر یوجہنا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھئے یہ چیزیں یہ سوالات ہمارے کے لئے کس قدر اہم ہیں؟ یہ سوالات ہمارے لئے کس قدر اہم ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کلمہ میں کیا کچھ ہے؟ ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے تو یہ کلمہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے کیا معنی؟ نفی اور اثبات نفی کے معنی انکار اثبات کے معنی کس چیز کا ثابت کرنا اثبات تو لا الہ کا جو لفظ ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں نفی ہے اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی کرنا اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی اور انکار یہ لا الہ کے اندر ہے اور الا اللہ کا لفظ جو ہے اس میں کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے اس کی بندگی اس کی عبادت کا حق ثابت کرنا صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کا حق ثابت کرنا لا الہ الا اللہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک لا الہ اور دوسرا لا الہ کے اندر انکار کہ جب آپ نے لا الہ کہہ دیا تو کائنات کے ہر طرح کے معبودوں کا انکار کر دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں کسی کی عبادت نہیں لا الہ کیونکہ لا جو ہے یہاں پر کیا ہے ہے تو نہیں کا معنی لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں لا نافع للجنس لا نافع للجنس ایسا لا جو جنس کی نفع کرتا ہو جنس کی نفع کے معنی کہ اس طرح کی الہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں کائنات نہیں جب میں کہتا ہوں لا رجل کہ کوئی آدمی نہیں کوئی مرد نہیں اس کے معنی کیا ہوا کہ مرد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس جگہ پر فرض کرو تو اسی طرح جب لا الہ کہا تو کیا کہا کہ الہ نام کی کائنات کے اندر کوئی چیز ہی نہیں الہ کے معنی جس کی عبادت ہوتی ہو جو معبود ہو کہ کائنات کے اندر کوئی معبود ہے ہی نہیں اگر ہے تو کون ہے الا اللہ صرف اللہ تو کائنات کے اندر کوئی معبود ہی نہیں سوائے اللہ کے یہ اس کا لفظی معنی کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں سوائے اللہ کے کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اور یہ انداز کیوں ہے ہم چاہتے ہیں ذرا اس معنی کو اچھی طرح غور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ انداز کیوں ہے کیونکہ اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی اس انداز کے بغیر توحید جو ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل نہیں ہو سکتی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ معبود ہے کیا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ معبود ہے تو اوروں کا انکار نہیں کیا میں نے ہاں اللہ معبود ہے تو ٹھیک ہے سورج بھی ہوئے فلا بط بھی ہے فلا ولی بھی ہے اللہ بھی ہے اور فلا بھی ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ معبود ہے اگر یہ میں نہ بھی کہوں کہ اللہ بھی معبود ہے تو پھر تو واضح طور پر وہ شرک کا مانا واضح ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں لیکن اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ معبود ہے تب بھی اوروں کا انکار میں نے نہیں کیا سمجھے نا اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ انداز جو ہے نفی اور اس بات کا اوروں کا انکار اور صرف ایک اللہ کا اقرار یہ چیز کیوں ضروری ہے کہ اس کے بغیر توحید ممکن نہیں ہے دنیا کے باقی چیزیں بھی ان کو بھی اگر آپ نے کسی چیز کا ثابت کرنا ہو کہ فرض کرو کہ اس مسجد میں اگر آپ کہنا چاہیں کہ سوائے کسی خاص آدمی کے کوئی دوسا آدمی نہیں ہے تو آپ فرض کریں کہیں لا رجل فی المسجد الا ابراہیم کیا معنی لا رجل کوئی آدمی نہیں فی المسجد مسجد میں الا ابراہیم سوائے ابراہیم کے اس کا معنی آپ کو کیا پتا چلے گا کہ مسجد میں ابراہیم کے سوا کوئی دوسا آدمی ہے ہی نہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ مسجد میں ابراہیم ہے یا ابراہیم مسجد میں ہے تو کیا اس کا معنی ہے کہ اور کوئی نہیں ہے اور بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں اس لیے توحید کے لیے بات کر رہے تھے کہ یہ انداز ضروری ہے اور اسی انداز کو اسی چیز کو قرآن و سنت میں جگہ جگہ پر اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے خصوصاً توحید کا ذکر جہاں بھی ہوا اسی انداز سے ہوا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا اَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُتْتَعُوتِ کہیں پر یہ انہی الفاظ کے ساتھ انداز ہے اور کہیں پر اس کے مانا اَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُتْتَعُوتِ وہاں پر کیا ہے اس کا مانا ہے اگرچہ الفاظ کی ترتیب یہ نہیں ہے لیکن مانا یہ ہے تو توحید کا قرآن و سنت میں جہاں بھی بیان ہوا ہے اس کا بیان ہوا یہ اس انداز سے ہے کہ توحید ہوتی یہ ہے کہ اوروں کا جب تک انکار نہیں ہوگا اس وقت اللہ کی توحید نہیں ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہر زمانے کے مشرق و کافر یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے لیکن جس چیز کا ان کے اس ایمان کے اندر کمی کمزوری کہاں پر تھی ان کے اس ایمان کے اندر کمی کمزوری تھی کہ اوروں کا انکار نہیں تھا مکہ کے مشرق بھی اللہ کو مانتے تھے اللہ کی عبادتیں کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے لیکن اوروں کا انکار نہیں کرتے تھے اوروں کا انکار نہیں تھا اور آج کے بھی اگر کلمہ گو مشرک ہیں اس طرح کے لوگ جو شرک میں پڑے ہیں ان کے بھی شرک کی وجہ یہی ہے ان کے بھی شرک کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کا انکار نہیں ہے بلکہ اوروں کے ساتھ بھی ان کے تعلق ہیں اس لیے اب بات کر رہے تھے کہ توحید جو ہے وہ اس انداز کے بغیر ثابت ہو سکتی ہی نہیں توحید کے لیے یہ انداز ضروری ہے کہ جب تک اوروں کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت نہیں ہوگی اس لیے لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیزیں ہیں ایک نفی اور اس بات لا الہ کے اندر کائنات کے ہر معبود کی نفی کہ جس کے بھی عبادت ہوتی ہے پہلی بات تو کوئی معبود ہے ہی نہیں اور دوسری بات اگر کوئی معبود ہے تو وہ جھوٹا ہے باطل ہے اگر کوئی حقیقی معبود ہے عبادت کے لائق ہے تو اللہ صرف اللہ کی ذات ہے اور اسی چیز کو قرآن سنو بجتہ میں ذکر کیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ کا معنہ اس آیت کے اندر فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ میں کیا ہے لا الہ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ اللہ کے سوا کچھ بھی کسی کی عبادت ہوتی ہے وہ کیا ہے تاغوت ہے اس سے کیا کرنا ہے اس سے کفر کرنا اس کا انکار کرنا ہے یہ ہے لا الہ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ الا اللہ الا اللہ کا معنہ کہاں پر آیا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان اس لیے اگر کوئی یہ دوسرا جز بھی ضروری کیوں ہم نے پہلے جز کی وضاحت کر دی دوسرا جز بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا اور وہ ہر ایک کا انکار کرتا ہوں لیکن کہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کی عبادت پر چل رہا ہے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اوروں کا انکار کرنے سے بھی توحید نہیں اس لیے پہلا جز کہہ ہے فَمَيَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ تاغوت کا کفر اس کا انکار وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور ایک اللہ کی وحدانیت کا ایک اللہ پر ایمان اس کا اقرار تو جس نے یہ کام کیا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَالًا فِصَامَ لَهَا فَقَدْ پَسْ يَقِينًا اسْتَمْسَكْ اس نے مدبوطی سے سام ریا امسک کہتے ہیں امسک پکڑو امسکا پکڑنا اس میں دو حرف زیادہ ہوئے ہیں اور دو حرف زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کا معنی بھی زیادہ گہرہ ہو گیا ہے مضبوط ہو گیا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكْ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا کیا پکڑا بِالْعُرْوَةِ عُرْوَةِ کہتے ہیں کسی چیز کا بھی کڑا ہے کوئی ہینڈر ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو عُرْوَةِ کہتے ہیں خصوصاً جو کسی چیز کا کڑا ہوتا ہے تو اس کو پکڑ لیا اس نے عُرْوَةِ کو اس کڑے کو پکڑ لیا جو کڑا کیسا ہے مضبوط ہے کڑا بزاتے خود بھی مضبوط ہے کوئی کمزور نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے اور کڑا مضبوط ہونے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا ہے مضبوطی سے لگا ہوا ہے آپ دروازے کے کڑے کو پکڑتے ہیں دروازے کے ہینڈل کو پکڑتے ہیں ہینڈل خود ہی کمزور ہے آپ کی زیادہ تو طاقت قوت کی وجہ سے وہ ٹوٹ سکتا ہے آپ کی طرف سے جب زیادہ زور پڑے گا تو ٹوٹ جائے گا ہاں وہ خود تو مضبوط ہے لیکن اس کو لگنے کا انداز مضبوط نہیں ہے وہ لگا ہے مضبوطی سے نہیں لگا ہوا الگ ہو سکتا ہے آپ کو اس پر زیادہ زور پڑا ہینڈل تو نہیں ٹوٹا لیکن اکھڑ گیا ہینڈل اکھڑ گیا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جس نے تاغوت کا انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان لایا اس نے اس مدکڑے کو پہلے اس نے کڑے کو مضبوطی سے پکڑا کڑے کی قیفیت کیا ہے کہ وہ خود بڑا مضبوط ہے اور مضبوطی کے ساتھ لگا جڑا ہوا ہے الگ ہونے والا نہیں لن فی ساما لہا اس پر وہ الگ نہیں ہو سکتا الگ ہونے والا نہیں ہے ان فی سام کے معنی الگ ہونا دوبارہ پھر دیکھے آج کو جو تاغوت کا انکار کرتا ہے تاغوت کیا ہے ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت ہے کیونکہ یہاں پر عبادت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہے وہ تاغوت ہے تو جس نے تاغوت کا انکار کیا اللہ کے سوا اور وہ کی عبادت کا انکار کیا لا الہ کہ دیا اور قد کا لفظ جو ہے یقیناً اس کا معجم معنی کرتے ہیں کیا معنی اس کا کہ شک و شبے کو دور کر رہا کہ یہ بات جو ہو رہی ہے جس بات کے آگے بیان ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے وہ بات کس قدر یقینی بات ہے فقد پس یقینی طور پر اس نے اس تمسک مضبوطی سے تھام لیا العروہ کڑا کون سا؟ جو بڑا مضبوط کڑا ہے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھام لیا جو کڑا آلگ ہونے والا نہیں نہ ٹوٹنے والا ہے نہ آلگ ہونے والا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس طرح کی اور کئی آیات ہیں جس طرح ہم نے نکر کیا ابھی اور حدیث میں اللہ کی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تعبود اللہ تعبود اللہ تعبود اللہ کے اندر کیا ہے اللہ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ لَا الْا یعنی بعض اوقات قرآن و حدیث کے اندر یہی ترتیب ہوتی جو لا الہ الا اللہ کی ہے کہ پہلے انکار پھر اس بات اور کہیں پر پہلے اس بات ہے پھر انکار ہے کہیں پر پہلے اس بات ہے پھر انکار ہے تو دونوں طرح کے انداز پیدا آتے ہیں تو حدیث کے اندر جو ہے پہلے اس بات ہے کتابود اللہ کے اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت کے لیے کیا ضروری ہے وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَئِعَا اس کے ساتھ کو تو شرک نہ کر تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی پھر سے ہم دوبارہ دور آتے ہیں اور یہ بہت اہم ضروری سوال ہے جس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے یہ کلمہ جو ہے دو چیزوں پر مشتمع ہے ایک نفی اور دوسرا افباط نفی کیا ہے کہ لا الہ یہ نفی ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کی عبادت اس کا انکار اس کے الہ ہونے کا انکار یہ معبود نہیں ہے الا اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے قرار کہ کوئی کائنات میں عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں کہ جب تک اللہ کے سوا اوروں کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہے اللہ کی توحید اس وقت تک ممکن نہیں ہے آدمی کہے کہ ٹھیک میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن اوروں کے حوالے سے وہ اس کے دل میں کوئی امیدیں ہیں اوروں کے ساتھ اس کے دل کے تعلقات ہیں تو یہ توہید نہیں بلکہ شرک ہے اس لیے جب تک اپنے دل کو اللہ کے لیے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ہمیشہ کیا لفظ استعمال کیا ہے حنیفہ حنیف کا لقب دیا ان کو حنیف کے معنی ایک طرف جھکا ہوا کہ جس میں دوسری طریقہ کسی چیز کا میلان ہو ہی نہ کسی اور چیز کی طرف جھکا ہو ہی نہ تو یہ ہے عبادت یہ ہے توہید اور دلیل کیا ہے فَمَيْيَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو انکار کرتا ہے تاغوت کا اوروں اللہ کے سوا اوروں کے عبادت کا انکار کرتا ہے وہ يؤمن باللہ اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى پس یقینا اس نے تھام لیا پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو جو الگ ہونے والا نہیں ہے اور حدیث میں کہا ہے اللہ کی ربیہ السلام آتے ہیں تَعْبُدُ اللَّهَ كَيْتُوَ اللَّهِ کی عبادت کر وَلَا تُشِنْكُ بِهِ شَيْعَ اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کر اچھا قَلْمَ لَا إِلَهَا اللَّهِ کی کتنی شرطیں ہیں اس کی ساتھ شرطیں ہیں تھوڑا ان کو یاد کرنا ہوگا انشاءاللہ خاص طور پر جو ساتھی نئے ہیں اور پرانے ساتھیوں کو بھی اچھی طرح اس کو دورانا ہوگا یہاں پر بڑے مقصر انداز سے یہ دی گئی ہیں آپ کو ساتھوں شرطیں تو قَلْمَ لَا إِلَهَا إِلَّهَا کی ساتھ شرطیں ہیں ساتھ شرطیں کا معنی کیا ہے جب آپ سنتے ہیں کہ اس کی ساتھ شرطیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں شرط کا معنی کیا ہے ان کے بغیر لا إلَهَا إِلَّهَا کا معنی پورا نہیں ہے لا إلَهَا إِلَّهَا کے تقاضے پورے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ساتھ شرطیں پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ لا إلَهَا إِلَّهَا پر نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ شرط کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہے تو چیز موجود ہے اگر وہ نہیں تو چیز بھی نہیں ہے جس چیز کے متعلقہ وہ شرط ہے وہ شرط ہے تو چیز ہوگی وہ شرط نہیں تو چیز بھی وہ نہیں ہے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے سمجھنا عقل نماز کے لئے کیا ہے شرط ہے عقل ہے تو نماز ہے اگر کوپاغل مجنون نماز پڑھے گا نماز نہیں ہے اسلام نماز کے لئے شرط ہے اسلام ہے تو نماز ہے اگر اسلام نہیں کافر نماز پڑے گا تو ہوگی اس کی نہیں ہوگی تو شرط ہونے کا معنی یہ میں یہ ساری وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا وضاحت ہو جائے کہ شرط ہوتی کیا ہے شرط کا معنی کیا ہے تو شرط یہ ہے جس کے بغیر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہے لا الہ الا ہو نہیں سکتا تو کیا شرطیں ہیں ساتھ لا الہ الا کی سب سے پہلے علم ہے پھر یقین ہے پھر قبول کرنا ہے پھر اطاعت کرنا ہے یعنی عمل کرنا ہے اور پھر صدق و سچائی سے اس کو ماننا ہے اور اخلاص کے ساتھ اس پر چلنا ہے اور اس کلمے کے تقاضوں کے ساتھ محبت دوستی اور دشمنی رکھنی ہے یہ مختصر طور پر آپ کو ساتھوں شرطیں ذکر کر دیں گی صرف ایک ایک لفظ کے ساتھ علم یقین قبول اطاعت صدق اخلاص محبت سمجھے نا اب آگے اس کی دلیلیں ہیں دلیلیں کیا ہیں سب سے پہلے سب سے پہلی شرط کیا ہے علم ہے علم کی کیا دلیل ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الْاَهَ إِلَّا اللَّهِ فَعْلَمْ پس جان لو کیا جان لو انہو لَا الْاَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں جان لو سب سے پہلے کیا ہے علم حاصل کرو کس چیز کا اللہ کی واحدانیت کا لَا الْاَهَ إِلَّا اللَّهِ کا علم حاصل کرو اس لیے کیونکہ جب تک آپ کو کلمے کا پتہ ہی نہیں اس کا مہنہ کیا ہے تو کیا آپ عمل کریں گے آپ کو کوئی بھی آپ کا باس آپ کا فیصل آرڈر دیتا ہے اب آپ اس کا آرڈر سمجھ نہیں آتا تو کیا کریں گے آپ سمجھے نا آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس نے مجھے چلنے کو کہا ہے بیٹھنے کو کہا ہے سونے کو بولا ہے کچھ کیا کرنے کو بولا ہے آپ کیا کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے مہت سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پڑھنے کو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں اور دن نات اس کے وظیفے کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ لا الہ کا مہنہ کیا ہے تو ایسے لوگوں سے آپ کس توحید کی امید رکھتے ہیں جن کو لا الہ کا مہنہ ہی پتا نہیں ہے ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کس توحید پر چلیں گے وہ کیا آپ ان کا عقیدہ ہوگا اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز لا الہ الا کا مہنہ جانے اس کے اندر کیا مہنہ ہے اس کا جو ہم کسی سوال میں اس کا ذکر کر آئے ہیں کہ اس کا علم لکھنا کہ لا الہ کا مہنہ کیا ہے اور اس کے دلیل آپ نے پڑھ لی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ نے بداتے خود حکم دیا ہے لا الہ کا مہنہ جاننے کا دوسری شرط کیا ہے اور شرطیں جو ہیں دیکھئے اس سے پہلے کے آگے چلیں کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ شرطیں آپ کہاں سے لائے ہیں کیونکہ شرط ہونے کا مہنہ کہ آپ اگر یہ شرط نہیں ہے تو اس کا مہنہ کہ ایسے آدمی کو ویسے ہی دین سے خارج کر رہے ہو کہ اس کا لا الہ پڑھنے کا فائدہ کونی ہے بیکار ہے جو شرط پوری نہیں کر رہا لا الہ کی شرط پوری نہیں کر رہا اس کا مہنہ کہ وہ لا الہ پڑھی نہیں رہا اور لا الہ نہیں پڑھ رہا لا الہ پر نہیں چل رہا ہے اس کا مہنہ کہ وہ دین سے خارج ہے بات معمولی سی نہیں بہت بڑی بات ہے اس لئے یہاں پر سب سے پہلے ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شرطیں آئی کہاں سے ہیں کسی حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ لا اللہ کے ساتھ شرطیں ہیں یہ آپ کا سوال کیا جا سکتا ہے کہ کون سی حدیث ہے حدیث ناؤبی جس میں آتا آیا ہے کہ ساتھ شرطیں لا اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہے ایک آیت کہ جس میں آتا ہو کہ لا اللہ کے ساتھ شرطیں ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اسلام کے پانچ ارکان کے بارے میں تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لیکن یہاں پر اس لا اللہ کے ساتھ شرطیں ہیں کوئی حدیث میں کسی آیت میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئی ہیں یہ ویسے ہی آئے ہیں جس طرح علماء نے نماز کے یہ یہ نماز کی شرط ہے کسی حدیث میں نہیں کہ فلا چیز نماز کی شرط ہے یا نماز کی ساری شرطوں کو ایک جوہ پر بیان کیا ہو کوئی حدیث ایسی نہیں ہے یا کہاں سے آئی پھر علماء نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نماز کے لیے ضروری قرار دیا اور فرما دیا کہ اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں اس کے وانہ کے وہ نماز کی شرط ہے سمجھنا بات ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لا اللہ کی شرطیں آئی کہاں سے ہیں ایک چیز کے بارے میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ نماز کی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے اس کے بغیر حج نہیں ہے اس کا معنی کہ جس نے یہ کام نہیں کیا اس نے اس کا حج نہیں ہے جس نے یہ کام کیا اس نے نماز ہی نہیں ہے ایسے ہی لا اللہ کی شرطیں بھی جو ہیں جس طرح علماء نے حج کی شرطیں نماز کی شرطیں روزے کی شرطیں مختلف طرح کی عبادت کی شروط جو ہیں ان کو اخذ کیا ہے قرآن و حدیث سے ایسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی قرآن و حدیث سے حاصل کی ہیں اور جو یہ تو کہتا ہے کہ نماز کی شرطیں ہیں فلاں فلاں لیکن لا الہ کی ان ساتھ شرطوں کا کہتا ہے کہ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں اس کو کہو کہ پہلے پھر نماز کی شرطوں کی دلیل ثابت کرو پھر ہم آپ کو اس کی دلیل دیں اگر آپ کو یہ کہتا ہے کیونکہ بدعقیدہ لوگ میں باتیں ایسے ہی کر رہا کہ بدعقیدہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی بات کو تھکرانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونے گے وہ کہے گا کہ تم کہاں سے لائے اللہ کی ساتھ شرطیں کسی حدیث میں ہے تو لاو دکھاؤ پہ پہلے وہ حدیث پیش کرو جس میں نماز کی ساتھ شرطیں ہیں یا نماز کی آٹھ شرطیں جو کہتے ہو آٹھ یا نو شرطیں ہیں پہلے وہ حدیث پیش کرو پھر ہم آپ کو یہ حدیث پیش کر رہیں گے اس لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شرطیں علماء نے اخذ کی ہے قرآن و حدیث سے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی شرطیں علماء نے قرآن و حدیث سے اخذ کی ہے اور اس کی اس لیے دلیلیں ہیں اس لیے ہم آپ دلیلیں کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو خود بھی پتا ہو کہ یہ شرطیں کہاں سے آئی ہیں یہ شرطیں کہاں سے آئی ہیں خود بھی ہم کو پتا ہو سے بات کرتا ہے تو اس کو بھی آپ جواب دے سکے تو علم کی شرط کیا ہے فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ دوسری لا الہ کی شرط کیا ہے یقین پہلی بات تو یقین کا معنی کیا ہے کہ آپ کو کچھ شک نہ ہو لا الہ اللہ کے اس معنی پر جو آپ نے معنی جانا ہے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ کے اس معنی پر آپ کو کچھ شک و شبہ نہ ہو لا الہ جو کہ اندر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سب ہی جھوٹے ہیں سب ہی باطل ہیں الا اللہ صرف اللہ کے آپ نے کہہ تو دیا اس کے علم تو آپ کو حاصل ہو گیا اب آپ اس پر اتنا آپ کو یقین ہو کہ جس میں کچھ شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اس کی دلیل اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ لَذِينَ آمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ صرف مؤمن وہ لوگ ہیں اور اِنَّمَا کے لفظ ہم پہلے کے بار دکھر کر چکے ہیں تفسیر میں کہ کیا معنی دیتا ہے اس کو کہتے ہیں حصر حصر کے معنی کسی کو لیمٹ کرنا محدود کر دینا کہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ صرف مؤمن وہ ہیں ان کے سوا کو دوسرا مؤمن نہیں ہے کون اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کیا ہے ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر کوئی شک نہیں کیا اس پر یقین اس پر مضبوط ہو گئے جم گئے اس پر یقین کر لیا یہ ہے مؤمن یہ تیسری دوسری شرط یقین کی کہ ان کو لا الالہ کے اس معنی پر پورا یقین ہے اور تیسری شرط کیا ہے قبول قبول کے معنی تیسری شرط کیا ہے قبول کرنا کہ لا الالہ الا اللہ کا جو آپ نے کلمہ پڑا ہے قبول کرنے کے معنی قبول کرنے کے معنی کہ آپ اس کلمہ کو دل سے قبول کرو دل سے مانو دل سے تسلیم کرو دل سے اس کو تسلیم کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ اپنے آپ کے اس کے سامنے جھکا دو کیونکہ کافروں کو جب لا الالہ الا اللہ کہا جاتا تو کیا کرتے انہم کارو اذا قیر لہم لا الہ الا اللہ یستقبرون کہ کافروں کو جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو آگے سے اکڑتے تھے تکبر کرتے تھے مانتے نہیں تھے قبول نہیں کرتے تھے لیکن مومن کون ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پورا کرنے والا کون ہے کہ جو اس کے مانی کو قبول کرتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے اس کو مانتا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا ہے کیونکہ ہی ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے دوسرا کوئی نہیں اس کو دل سے قبول بھی کر لیا علم حاصل ہوا یقین کر لیا اس پر اور دل سے اس کو قبول کر لیا چوتھی شرط کیا ہے اطاعت عمل کرنا اطاعت کے معنی کہ آپ نے جو لا الہ الا اللہ کے اندر کہا ہے اب اس پر چلو اس پر پورے اترو یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو پھر کسی اور کو پکار رہے ہو کسی اور کے سامنے جھکتے ہو کسی اور کو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو اس کو مشکل کچھ آجت روا سمجھتے ہو ہاں پھر تم جھوٹے ہو اپنے لا الہ کہنے لے سمجھے نا اس لیے اطاعت کرو جو لا الہ الا اللہ تم نے کہا ہے اب اس پر چلو بھی اس پر عمل بھی کرو اس کی دلیل چار نمبر دیکھئے فَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فَمَنْ يُسْلِمْ اور آپ پہلے پڑھے اسلام کا معنی کیا ہے وہاں پر بھی آئیتا ہے اگر کسی کو وہاں پر یاد ہوگی ہے تو یہاں پر بھی اس کو یاد رہے گی اس لئے آپ کو کہا ہے کہ یاد کیا کریں کیونکہ بار بار آتی ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اللہ کے لئے جھکا دے متی کر دے اللہ کے فرما بردار بنا دے وَهُو مُحْسِنُ اور وہ نیک وکار بھی یعنی اس میں مخلص ہو تو یہ دلیل کس کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو قبول کرنے کی لا الہ پر عمل کرنے کی اپنے آپ کو اس پر جھکا دینے کی چوتھی شرف پانچوی شرف کیا ہے صدق ہو سچائی ہو واقعی دل کی سچائی کے ساتھ یہ کہا جائے یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہے زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل ساتھ نہیں ہے صدق کے معنی پوری دل کی سچائی کے ساتھ کس لیے کیونکہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ کون کتنا سچا اور کون جھوٹا ہے فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ کو ظاہر کرنا ہوگا دکھانا ہوگا کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ پانچوی شرط کیا ہے کہ اس پر پوری صدق سچائی کے ساتھ چلنا اس لا الہ الا اللہ کے قلمے پر پوری صدق سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہونا اور صدق سچائی کے معنی کہ واقعی جانا بھی ہے معنی کو قبول بھی کر لیا ہے اور عمل بھی کر لیا ہے لیکن عمل میں صداقت نہیں ہے صرف ظاہری طور پر ریاکاری ہے دکھلاوا ہے سمجھنا دکھلاوا ہے اب منافق بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اور لا الہ الا پڑھ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس نے قلمے کو قبول کر لیا ہے اس نے اس قلمے کو قبول کر لیا ہے اب یقین تو اللہ تعالی جانتا ہے اس کے دل میں کہاں تک ہے لیکن نماز پڑھنے سے روتا رکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ نماز پڑھ کے روتا رکھے اب اس نے اس نے قلمے کو قبول کر لیا ہے اطاعت کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجہ نہیں کر رہا ظاہران اس سے نظر آ رہا ہے لیکن دل میں سچائی کہاں تک ہے کہاں تک اللہ کے لیے واقعی پورے سچائی کے ساتھ چل رہا ہے اس قلمے پر یہ ہے منافق اور مومن کے اندر فرق کہ مومن صدق و سچائی کے ساتھ چلے گا قلمے پر اللہ کی حکم پر منافق دکھانے کے لیے کسی مفاد کے لیے کسی غرض کے لیے کسی اور مقصد کے لیے یہ فرق ہوگا مومن اور منافق کے اندر کہ مومن صدق و سچائی کے ساتھ اور منافق جھوٹ کے ساتھ اس کے دلیل کیا ہے صدقی سچائی کی یہاں پر جو نمبر دیئے ہیں وہی آیتوں کے نمبر جو آگے پانچ نمبر دیا ہوا ہے اس کی یہ دلیل ہے تو صدق و سچائی کے دلیل کیا ہے اچھا اس کے بعد چھٹی چھٹ کیا ہے اخلاص اخلاص کے معنی کہ صرف اللہ کی ذات مقصود ہو یوں اور غرض مقصودہ ہو اس میں اور صدق میں کیا فرق ہے اس میں اور صدق میں معمولی سا ایک باریکی کے فرق یہ ہے کہ صدق میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اصل جھوٹا ہے لیکن صرف اوپر سے ظاہر کر رہا ہے منافق کون ہے کہ جھوٹا ہے لیکن صرف اظہار کر رہا ہے ایمان کا کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے دین کے آمال ظاہر کر کے آپ کو صرف مسلمان ظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے یہ کیا ہے صدق نہیں ہے یہ جھوٹ ہے مومن کیا ہے صدق پوری سچائی کے ساتھ چلا ہے اچھا اخلاص میں کیا ہے اب اخلاص ضرور نہیں کہ صرف منافق کے اندر نہ ہو ممکن مومن بھی مسلمان بھی اس کے اندر بھی اخلاص میں کمی ہو اخلاص نہ ہو ہاں اگرچہ اخلاص نہ ہونا اس کے اندر ایک منافقت کی صفت آ رہی ہے لیکن منافق نہیں ہے سمجھے نا منافق نہیں بن جاتا جب تک وہ واقعی صاف طور پر جھوٹا نہ بن جائے صاف طور پر جو ہے وہ دل سے اس کا دل نہ پھر جائے لیکن اخلاص کمنا نہ ہونا کہ ریاکاری دیل میں آگئی کوئی دین کا کام کرتے ہوئے کوئی دنیا کا غرض مقصد اس میں آگیا تو اس میں اخلاص میں کمی ہو جائے گی لیکن آدمی منافق نہیں ہوگا دین سے خارج نہیں ہوگا سمجھے نا اخلاص میں کمی ہو جائے گی ہاں عمل وہ قبول نہیں ہوگا اس کا جس میں اخلاص نہ ہوا لیکن یہاں پر کیا ہے کلمے کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے خالص مخلص ہو کر کسی کو دکھانے بتانے سنانے کے لئے نہیں اللہ کے لئے خالص مخلص ہو کر اور ساتھوی شرط کیا ہے محبت کہ اس کلمے کے تقاضوں کے ساتھ اس کلمے والوں کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ محبت سب سے پہلے کلمے کے ساتھ محبت کلمے کے ساتھ محبت اور محبت جب ہوگی تو پھر آپ بھی ممکن نہیں کہ اس کلمے کی مخالفت کرے کلمے والوں کے ساتھ محبت کہ جتنے کوئی توحید پرست ہے اسی قدر اس کے لئے دل میں محبت ہو دل میں اسی قدر اس کے لئے خیر خواہی ہو اس کے لئے اچھے جدبات ہو اور جس قدر کوئی اس کلمے کے خلاف ہے یا وہ کھلا کافر ہے یا کوئی منافق ہے یا کوئی کلمہ گو مشرک ہے پڑتا تو کلمہ ہے لیکن شرک کر رہا ہے تو جس قدر وہ کلمے کے خلاف ہے زیادہ ہو یا تھوڑا ہو اسی قدر دل میں اس کے لئے نفرت ہو اسی قدر دل میں اس کے لئے دشمنی ہو عداوت ہو نفرت ہو اس کلمے کی بنیاد پر محبت بلکہ محبت کے ساتھ دشمنی کا لفظ بھی اٹیج کر دیں کہ دوستی اور دشمنی محبت اور نفرت اس قلمے کی بنیاد پر تو یہ سات شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی پھر سے دور آتے ہیں ایک ایک کر کے سب سے پہلی علم ہے اس کی دلیل کیا ہے فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ اور علم کیوں ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو لا الہ کا معنی ہی پتا نہیں تو آپ کریں گے کیا عمل کیا کریں گے دوسری شرط کیا ہے اس پر پورے یقین ہو آپ نے جو لا الہ کہا ہے آپ کو واقعی حصہ پر یقین ہو کہ اس میں کوئی شک و شبا نہ ہو دلیل کیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا کہ صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر یمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا کہ واقعی اللہ ہی رب ہے اس کے سوا کو رب نہیں کائنات کے اندر حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے کتنی بھی آفتیں مصیبتیں کیوں نہ اپڑیں کتنا بھی کافروں کا زور غلبہ کیوں نہ ہو جائے تب بھی اللہ کے بارے میں کوئی شک و شبا پیدا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دل میں کوئی شک و شبا کی گنجائش پیدا نہ ہو اور میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ بعد لوگ سازگار حالات میں عام حالتوں میں بڑے پکے مومن ہیں لیکن جب حالات پلٹی کھاتے ہیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس وقت پھر ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے وہ کون تھے اس لیے یقین اور اس لیے یقین کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے دنیا اوپر سے نیچے کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے اس عقیدے پر قائم رہے گا مضبوط رہے گا پھرے گا نہیں اس لیے کہ اللہ پر اس کے رسول پر اس کا یقین ہے لا الہ الا اللہ پر اس کا یقین ہے اللہ پر اس کا یقین ہے قبول قبول کے معنی کہ اس لا الہ الا اللہ کے واقعی مان لیا تسلیم کر لیا اس کو مان لیا اس کے دلیل کیا ہے کہ کافر جو ہیں جب ان کو لا الہ کہا جاتا تو اکڑتے تکبر کرتے نہ مانتے قبول نہ کرتے مومن اس کو قبول کرتا ہے اور اطاعت اطاعت کے معنی اس کلمے کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اب صرف ایک اللہ ہی کی عبادت ہو اسی سے دعا پر افریاد ہو کسی اور کے بارے میں دل میں کوئی امیدیں خیالات نہ ہو یہ اطاعت اور اس پر پوری صدق و سچائی کے ساتھ چلنا ان چیزوں پر پوری صدق و سچائی کے ساتھ اول پیرا ہونا دکھانے بتانی کے لیے نہیں نہ جھوٹے طور پر منافق بن کر اور پورے اخلاص کے ساتھ صدق و سچائی کے دلیل کیا ہے فَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ لَذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَ الْقَاذِبِينَ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں اور اخلاص کی دلیل فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے دوسرے نہیں صرف تمہارے دوست کون ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یہ تمہارے دوست ہیں انہی سے تمہاری محبت پیار دوستی ہونی چاہیے اور جو یہ نہیں ہیں اللہ والے نہیں ہیں اللہ کے دشمن ہیں تو جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہونی چاہیے تو یہ لا اللہ کے ساتھ شرطیں ہیں ان کو درائیات کریے جن کو پہلے سے یاد ہیں اچھی طرح دہرالیں اور جو ساتھی نئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم بات ہے اس کے بعد اگلہ سوال بیس نمبر ایمان کیا ہے اور اس کے قول و عمل اور کم زیادہ ہونے کی کیا دلیل ہے ایمان کیا ہے ہم نے اس کے جواب میں آپ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے ریسے تو علماء کی تفسیریں ہیں ایمان کے بارے میں لیکن امام محدثین کی یہ تفسیر تاکہ ہمارے پاس احجت ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اسی یہ آپ جو نمبر آگے دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ وہ حدیث کا نمبر نہیں ہے سمجھے نا امام بخاری کا قول ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اسی محدثین سے علم حاصل کیا ہاں جی ہم نے کتنے سے کیا ہے ہاں جی ایک ہزار اسی محدثین سے علم حاصل کیا ہے امام بخاری نے اور علم بھی کس چاہ حدیث کا علم اور ایک ایک بھی نہیں حدیثیں ایک ایک سے پتنی کتنی ہزاروں حدیث سے سنی ہوں گے سمجھے نا اور وہ بھی یہ نہیں کہ کسی ایک جاؤ پر بیٹھ کر کوئی مشرف میں کوئی مغرب میں کوئی عراق میں کوئی شام میں کوئی حجاز میں کوئی مصر میں دنیا کے مختلف علاقوں میں اور پیدل چل کر گھوڑے پر بیٹھ کر گاڑیوں پر بیٹھ کر نہیں سمجھے نا یعنی صرف ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان بندوں نے دین کے لیے کیا مہنتیں کی ان کی کیا قربانیاں تھی دین کے لیے کہ ایک ہرار اسی محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا سب ہی کہہ کہتے تھے سب ہی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو زیادہ اور کم ہوتا ہے سب ہی کہتے تھے ایک ہزار افسی محدثین اور دیکھئے ہمارے ہاں کچھ علماء کو کہتے ہیں فقاہا کچھ کو کہتے ہیں مفسرین اگرچہ یہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر فقاہا اور محدثین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو محدثین کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو محدث کا معنی کیا ہوتا بھی کہ وہ عالم جس کو حدیث کا علم ہو حدیث کا علم کیس لحاظ سے حدیثوں کو رویت کرنے کے اعتبار سے پہلے انہوں نے خود حدیثیں سیکھیں سنی علماء سے پوری سندوں کے ساتھ حدیث کا جو لفظ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی اور اس سے پہلے پوری سند راویوں کا وہ سلسلہ ان سندوں کے ساتھ حدیثیں سنی ان کو یاد کیا ان کو حفظ کیا ان کو لکھا اور پھر آگے ان کو رویت کیا آگے اپنے شاگردوں کو وہ حدیثیں سکھائیں ان کو بتائیں ان کو یاد کروائیں اور پھر ان حدیثوں پر کوئی بات چیت کوئی ان کی تفسیر ان کی شرح سمجھے نا حدیث کے بارے میں اگر کوئی کلام ہے کہ حدیث کیسے ہے وہ بات چیت اس کا پورا علم یہ ہے محدث محدث کا لفظ جو ہے اگر چکے رہے کو تو بڑا آسان سا لگتا ہے لیکن محدث کا لفظ محدث کا معنی کیا ہے ہم نے کیا پڑھا تھا مصطلح میں محدث کون ہوتا ہے کہ جس کو حدیثوں کا جتنا زخیرہ ہے اس کا غالب حصہ یہ نہیں کہ ساری حدیثیں جتنی بھی حدیثی کائنات میں پہل جاتی ہیں حدیثیں جو جتنا بھی حدیثوں کا زخیرہ ہے جتنی بھی حدیثیں پائی جاتی ہیں اس کا غالب زیادہ تر حصہ اس کو یاد ہو اس کا اس کو علم ہو اس کے الفاظ کے ساتھ بھی اس کی سندوں کے ساتھ بھی یہ محدث ہے اس کا معنی ہے کہ ایک محدث تقریباً وہ ہوگا جس کو کوئی دسیوں ہزار حدیثیں یاد ہوں دسیوں ہزار یعنی کہ دو چار دسیوں ہزار حدیثیں یاد ہوں تو بات کر رہے تھے کہ یہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو دسیوں ہزار حدیثیں نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہیں اور یاد انہیں کس قدر کس ریکے سے کی ہیں کتنی ان کو مہنتے کرنی کرنی پڑی ہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کو معمولی لوگ نہیں ہیں پہلی بات تو ان لوگوں کی اس قدر مہنتے کوشیں اور مہنتے کوشیں کس پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کرنے پر یہ فرق ہے فقہا اور محدیسین کے اندر بعض لوگ فقہا کہتے ہیں فلاں فقی ہاں بعض محدیس فقہا بھی ہیں بلکہ اکثر محدیسین فقہا ہیں اکثر محدیسین فقہا ہیں فقہا انہیں کی معنی کہ وہ حدیثوں کے معنی کو بھی جانتے ہیں ان کے اندر احکام کو بھی جانتے ہیں ہاں بعض ایسے محدیس بھی ہیں کہ جن کو اسی حدیثیں صرف یاد ہونے کی تحت تک تھی رویت کرنے کی حد تک تھی ان کا معاملہ لیکن اکثر و بیشتر محدثین وہ ہیں خصوصاً امام بخاری جن کے بات ہو رہی ہے کہ جن کو حدیث کا پورا علم تھا حدیث کے اندر کیا احکامات ہیں حدیث کی کیا فقہ ہے پورا ان کو ہر چیز کا ان کو علم تھا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ امام مسلم یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فقہ محدثین ہیں ان سے پہلے امام یحیب بن معین ہیں امام نسائی ہیں ان کے بعد امام ابو دعود ہیں کہنے کا مقصد یہ سارے وہ محدثین ہیں کہ جو صرف محدث نہیں بلکہ حدیث کی فقہ جانتے ہیں لیکن بعد فقہ وہ ہیں جن کو سوائے اپنے علماء کے اقوال کے اور کچھ نہیں آتا ہاں فقہ ہیں وہ ہم نہیں کہیں کہ فقہ نہیں ہے اپنے علماء کے اپنے امام کے اقوال کیا کیا ہے امام کے شگردوں نے کیا کہا ان کے بعد والوں نے کیا کہا ان کو یہ ساری ان چینوں کا علم اب ضرور نہیں کہ اس کو ان چینوں کے ساتھ ہے حدیث کا علم ہو کہ کس قول کی کیا دلیل ہے عام طور پر بلکہ بعض وقات ان چینوں کا پتہ نہیں ہوتا تو علاقل لحال اگر ہم دیکھیں حقیقت میں کہ سب سے جو زیادہ قریب ترین ہیں قرآن و سنت کے علم کے اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑا ہوا علم ہے اس کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والے اور سب سے زیادہ اس پر چلنے والے کون ہیں وہ محدثین ہیں محدثین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اس کو یاد کیا اس کو سیکھا آگے لوگوں کو سکھایا اور اس میں سے احکامات نکالے معلوم کیے اصل یہ علم ہے اور یہ نہیں کہ ان کو قرآن کا پتہ نہیں تھا قرآن اس کے ساتھ ہے حدیث کے ساتھ جب ہم حدیث کے بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ خالی حدیث ہے کیونکہ حدیث کیا ہے قرآن کی شرح ہے تو بات کر رہے تھے کہ اصل اگر حقیقی طور پر ہم دیکھنا چاہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست پائی ہے آپ کی وراست پانے والے وہ یہ لوگ ہیں اس لیے اس لیے بعد آئیم اے کرام نے کیا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کے بیان کیا ہے نا ہم نے پڑھا تھا یاد ہے نا کیا فرقہ ناجیہ کہ اپنے مائک ایک گروہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا حق پر رہے گا اور مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے حق پر قائم رہیں گے یہ فرقہ ناجیہ ہے آئیم اے کرام نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ فرقہ ناجیہ محدثین نہ ہو تو پھر اور کون ہے کہ جو واقعہ ہی قرآن و سنت پر صحیبانوں میں چلنے والے تھے ان کا منحج اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج تھا ان کے ہاں وہی چیز حق ہوتی تھی جس کو قرآن و حدیث نے حق کہہ دیا ہے تو کہنے کا مقصد کہ یہ لوگ تو امام مخالفت اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اصلی محدثین سے علم حاصل کیا سب ہی کیا کہتے تھے اصل بات جو ہماری اس آج کے اس فوال کے حالے سے سب ہی کیا کہتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے قول و عمل کا نام ہے قول و عمل کا نام ہونے کا معنہ بھائیوں کو سمجھ نہیں میرے خالبی تک آئے کہ قول و عمل کا معنہ کیا ہے کہ ایمان کنر زبان سے کہنا بھی ہے بات کو اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور داری بات دل سے بھی ماننا ہے تصدیق بھی ہے اس نے کہ قول زبان سے کہنا اور پھر زبان سے کہہ دینا کافی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو جو زیادہ بھی اور کم بھی ہوتا ہے اچھا اس کی تھوڑی دراحت کرنے کے دورت ہے اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی امام خاری کو یہ کہنے کی کہ میں انہیں ایک ہزار اسی محدثین سے یہ علم حاصل کیا اور سب یہ کہتے تھے ان کو کیوں پیش آئی اس کا معنی ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ایمان عمل سے خالی ہے اس کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے سمجھے نا مرجعہ نام کے ایسے لوگ پائے گئے کہ جو ایمان کو عمل سے خارج کرتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ اللہ کہہ دیا آپ پکے مومن ہو نماز آپ چاہنا پڑھتے ہو کوئی آپ نے روضہ کوئی نہ رکھا ہو کوئی دین کا کام کبھی نہ کوئی کیا ہو آپ پکے مومن ہو اور آپ کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان دونوں کا ایمان برابر ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا کوئی ایک سجدہ بھی نہیں دیا کبھی آپ نے تمہارا ایمان اور ابو بکر کا ایمان دونوں برابر ہے نعوذ اللہ سمجھے نا تو یہ گمراکن قسم کے ایسے لوگ پائے گئے کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان ایمان کے لیے عمل کے ضرورت نہیں ہے اسی ایمان بخاری کو یہ کہنے کے دور پیش آئی کتنی بڑی محدثین کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ کیا سب ہی کہتے تھے کہ وہ سب ہی کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے زبان سے بھی قرار کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے پھر کیا کہتے مزید کہ وہ زیادہ بھی اور کم بھی ہوتا ہے یہ بھی اس لیے کہا کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان ایک ہی چیز ہے اس میں کوئی کمی زیادہ ہے کہ معاملہ کوئی نہیں ہوتا کہ ایک ہی اس کی سٹیج ہے اسی پر وہ چل رہا ہے اس کا بھی رد کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اور قرار و سنت کے اس پر بہت دلیلیں ہیں ابھی ہم پڑھیں گے یہاں پر بھی کہ ایمان ایمان نیکی سے زیادہ ہوتا ہے برائی سے کم ہوتا ہے تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اگر آپ مزید تفصیل سے چاہنا چاہیں تو ہم کہیں گے ایمان کیا ہے زبان کا قول دل سے تصدیق اور آزا کا عمل اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لکھ لیں زبان کا قول ہے دل کی تصدیق ہے اور آزا کا عمل ہے آپ نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے آپ کا قول زبان کا قول دل سے آپ اس کو تصدیق کریں کہ واقعی میں نے جو زبان سے کہا ہے ایسے ہی ہے آپ نے جو زبان سے بولا ہے دل سے اس کی تصدیق کریں کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لئے نہیں سبھی جھوٹے ہیں دل سے اس کی تصدیق کریں اور پھر عملی طور پر ثابت کر دے کہ آپ صرف اللہ کو مانتے ہو صرف آپ کا ایک اللہ پر ایمان ہے آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہو سمجھے نا تو یہ تینے چیزیں اور اگر بعد ایک طور پر مثال چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں زبان سے کہ نماز فرض ہے زبان سے کیا کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے زبان سے آپ نے کہہ دیا دل سے واقعی مان لیا کہ نماز فرض ہوتی ہے یعنی کہ صرف زبان سے کہا دل سے نہیں مانا دل سے بھی مان لیا اور اب نماز کا وقت ہوا تھوڑ دیر کے بعد تو آپ نے نماز پڑھ لی نماز پر پبندی سے چل رہے ہیں یہ کیا ہے زبان کا اقرار دل کی تصدیق اور آزا کامل آزا کامل تو یہ ہے اہل سنہ کا عقیدہ کہ ایمان میں یہ تینوں چیزیں ہیں لیکن امام بخاری احمد علیہ نے تصدیق کا نام اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ جو جنہوں نے مخالفت کی ہے اہل سنہ کی انہوں نے تصدیق کے بات نہیں کرتے وہ کہتے تصدیق اس میں شامل ہے لیکن وہ انکار کرتے کس چیز کا عمل کا اس لیے انہوں نے عمل کی بات کی ہے تصدیق کو اس لیے انکر نہیں کیا لیکن ایمان کے اندر تینوں چیزیں ہیں زبان کا قول دل کی تصدیق اور آزا کامل اور جو زیادہ اور کامل ہوتا ہے دلیل کیا اس کی اللہ تعاملاتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ بْدِينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَا وَيُعْتُ الزَّكَا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّبَا ہا اس میں کیا دلیل ہے بھی آپ لوگ بتائیں گے برا اس میں کیا دلیل ہے قول کی اور عمل کی وَمَا أُمِرُوا انہیں حکم دیا گیا انہیں حکم دیا گیا حکم کیا ہے عمر ہے قول ہے انہیں حکم دیا گیا کس بات کا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اب اللہ کی عبادت عمل تو ہے لیکن اس کے عملی ثبوت کیا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَا وَيُعْتُ الزَّكَا نماز کو قائم کریں اور زکاة کو عدا کریں جو اس کا عملی نمونہ ہے عبادت کا کہ عبادت تو کر لیا آپ نے عبادت کا اقرار کر لیا کہ عبادت اللہ کی کرنا ہے لیکن اس کا عملی نمونہ کیا ہے وہ نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے ہے اچھا اس کے بعد اس آیت میں نیت اور قول و عمل کو دین کا نام دیا گیا آخر میں آیت کو ختم کس چیز پر کیا گیا ہے وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اس آیت میں نیت کو قول و عمل کو دین کا نام دیا گیا سب ہی ان چیزوں کو دین کا نام دیا گیا ہے اور دین کے معنی ایمان ایمان کیا ہے دین اچھا اس کے کم زیادہ ہونے کی کیا دلیل ہے اللہ ماتلی ازداد ایمانمہ ایمانہیم تاکہ یہ اہل ایمان جو ہیں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ان کا ایمان بڑھ جائے اس کا معنی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور اسی طرح آگے حادیث میں بھی اللہ کے نویے السلام نے فرمایا ایمان ایمان کیا ہے بدعن بدع کا لفظ جو ہے عربی میں تین سے لے کر دس تک بعض کہتے ہیں نو تک بعض کہتے ہیں دس تک تین سے لے کر نو یا دس تک یہ نمبر جو ہے یہ عدد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بدعن یعنی چار ہو پانچ ہو چھے سات جتا بھی ہو ان کو بدع کنام دیتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بدعن و سبعون سبعون کے معنی ستر کہ وہ تہتر ہوں گے چہتر ہوں گے یعنی اناسی اسی تک اس کے شعبے ہیں شعبے معنی اس کے درجے ہیں اس کے درجے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰہَ إِلَّلَّهِ سب سے بہتر کون سا درجہ ہے لا إلہا إلَّلَّهِ کہنا اور یہ کیا ہے قول قول لا إلہا إلَّلَّهِ افضلُهَا قول کہنا کیا لا إلہا إلَّلَّهِ لا إلَّلَّهِ کہنا قول ہے اچھا وَأَدْنَاهَا اور سب سے کم جو ہے اماتتُ الْعَذَعَنِ الطَّرِيقِ کے رستے سے کوئی تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا تو یہاں پر بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اب یہ رستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا کیا ہے یہ عمل ہے عمل ہے اس کا قول سے کوتا لکنی اب چل لیں جلتے تر جستے میں کوئی ایڑ دیکھی پتھر دیکھا رستے میں پڑا ہوا پہ کسی کو لگ سکتا ہے کانٹا دیکھا کسی کو تکلیف دے سکتا ہے آپ نے بغیر کوئی بات کہے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا درجہ ہے آپ نے کوئی بات دوان سے نہیں بولی آپ نے کیا کیا ہے عمل کیا ہے صرف ہاتھ سے اس چیز کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے یہ عمل ہے آپ نے اس کو بھی ایمان کا نام دیا ہے آپ نے اس کو ایمان کا نام دیا ہے اس کا مانعہ کیا ہوا کہ ایمان قول و عمل ہے قول بھی ہے لا اللہ کہہ دانا اور عمل بھی ہے تو آپ ایسی چیز کر دینا اور اس طرح حسن بصیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کی قول کو ذرا پڑی ہے اگر جس کا ترجمہ نہیں کیا گیا اس لئے ذرا غور صرف ہونیے آپ خود کر لے کیا فرماتے ہیں لئے سال ایمان بالتمنی ولا بالتحلی حسن بصیر امطلعہ کون ہے تعبین میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے تو کہنا ہے کہ کہتے ہیں لئے سال ایمان بالتمنی ولا بالتحلی کہ ایمان اُتمناؤں کا نام نہیں ہے عارضوں کا نام نہیں ہے اور نہ ہی اوپر ذاہی شکل و شیپ کا نام ہے تحلی کا معنی کہ ظاہر شکل و صورت ایمان نہ تو امید و آرضوں کا نام ہے کہ نہ ہی شکل و صورت کا نام ہے ولیکن ما وقر فی القلب ایمان کیا ہے جو دل میں انسان کے ثابت ہو جائے جو دل میں بیٹھ جائے جو دل میں جم جائے وَسَدَّقَهُ الْعَمَلُ اور جو دل میں بیٹھ گیا ہے اب اس کی تصویر کس چیزیں ہو رہی ہے عمل کے ساتھ ایک اللہ پر سچا ایمان ہے ایک اللہ کی خالص توہی دل کے اندر اب عمل کیا ہے اسی چیز پر ہو اب یہ نہیں کہ دل میں تو خالص توہید ہو لیکن سجدہ کسی اور کو کر رہے ہو یہ ولیکن ما وقر وقر کے معنی جو جم گیا ٹھہر گیا ثابت ہو گیا ولیکن ما وقر فی القلب جو دل میں ثابت جم گیا ٹھہر گیا وَسَدَّقَهُ الْعَمَلُ اور جو دل میں جمع ثابت ہوا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہو کہ واقعی ہی دل میں جو کچھ ہے عمل بھی اس کا یہی ہے تو حسن بسیر امتلاح افماتک ایمان اس بات کا نام ہے اور دلیلیں اس چیز پر بہت ساری ہیں ہم نے صرف آپ کو ایک دو عیتے وغیرہ پیش کی ہیں ورنہ اس پر ایک اور بہت اہم دلیل سکر بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ ایمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ ایمَانَكُمْ کیا معنی اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا حدیثوں کو دیکھیں تو کیا پتا چلتا ہے ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے نماز ہے کون سی نماز جو مسلمان قبلہ کے تبدیل ہونے سے پہلے پڑ چکے تھے کیونکہ آیت کا اصل اس کا پسے منظر یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس کی بیائے بیت اللہ بن گیا تو بعض لوگ جنہوں نے ان کے دل میں آیا کہ جو لوگ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا وہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تو اللہ نے فرما دیا وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُّعَ اِمَانَكُمْ کہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا ایمان سے مراد یہاں تمہاری نماز ہیں کہ جو بیت المقدس کی طرف مو کرتے نماز پڑھتے اسی پر فوت ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم پر فوت ہو گئے ہیں ان کی نمازیں قبول ہیں لیکن کہنے کے مصدح حدیث میں یہاں پر ایمان کس چیز کو نام دیا گیا ہے نماز کو تو جو نماز کیا ہے عمل ہے تو اللہ کو لہار دوبارہ سے پھر دیکھئے اس سوال کو ایمان کیا ہے اور اس کے قول و عمل ہونے اور کم زیادہ ہونے کی کیا دریر ہے ایمان جو ہے امام خارج عمد اللہ تعالیٰ صرف ماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار اسی محدثین سے علم حاصل کیا سبھی کے سبھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو زیادہ اور کم ہوتا ہے اور ویسے ہم نے جو بتایا ہے کہ ایمان کرنا تین چیزیں زبان کا قول دل کی تصدیق اور آذاء کا عمل اس کی دلیل کیا ہے اس میں کیا دلیل ہے اس میں نیت اور قول و عمل کو دین کا نام دیا گیا ہے نیت اور قول و عمل ان سبھی چیزوں کو دین القیمہ کا نام دیا گیا ہے اور دین جو ہے وہ ایمان ہے اور کم زیادہ ہونے کے دلیل کیا ہے اللہ ماتے تاکہ ان کا ایمان اور پہلے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائے اور حدیث میں کہ ایمان کے ستر سے زیادہ حصے ہیں اس کے درجے ہیں سب سے افضل کیا ہے اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ رسے سے کوئی تقریف دے چیز کو ہٹانا تو پہلا قول یہ کیا ہے عمل ہے اور دونوں ہی کو آپ نے ایمان کا نام دیا دونوں ہی ایمان کے درجے ہیں اور حسن بسیر ہم تو اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کسی تمناوں کا اور صرف شکل و صورتوں کا نام نہیں ہے ایمان کیا ہے جو انسان کے دل میں بیٹھ گیا دل میں ثابت جم گیا اور عمل نے اس کی تصدیق کر دی عمل نے ثابت کر دیا کہ واقعی آدمی اس چیز پر چل رہا ہے اس کے دل میں یہ چیز ہے تو یہ ایمان ہے اہل سننہ کے ہاں اس کے بعد ارکان ایمان کیا ہیں بخل تائم ابھی سیاتھ آٹھ مین باقی ہیں آدھان میں تو میرے خیال یہ سوال لے لیں کیونکہ یہ آسان سا ہے اور آپ پہلے بھی ماشارہ پڑا ہوا آپ نے ارکان ایمان کیا ہیں ایمان کے اچھی ارکان ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ہاں سبھی کو یاد ہے نا اچھا اس کے بعد دلیل کیا ہے قرآن سے قرآن میں کسی ایک آیت میں نہیں دو آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے پانچ ارکان ایک آیت میں آگئے ہیں لیکن نیکی کیا ہے نیک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فشتوں پر کتابوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھے پانچ رکن یہ آگئے ایمان کے اور چھتا رکن ایک باقی رہا گیا یہ تقدیر کا وہ دوسری آیت میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر کے بیسے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے تو ایمان کے چھے ارکان کی یہ دلیل پہلے آیت میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَتِي وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ پانچ ارکان یہ ہو گئے ایمان کے اور چھاڑا ارکان دوسرے آیت میں چھاڑا رکن اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر تقدیر پر ایمان اور نوی کمی صلی اللہ علیہ السلام سے جب جبیل نے پوچھا کہ اخبر نیمال ایمان کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ سبھی کو یاد ہے حدیث ہے ہاں اس کو یاد کرنا ہے لازم کیونکہ ایمان کے ارکان پر یہ بنیادی حدیث ہے اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ كَتُمْ اِمَانَ لَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فشتوں پر وہ خطب اس کی کتابوں پر اور رسول اس کے رسولوں پر وَلِيَوْمِ الْآخِرِ وَالْآخِرِ وَالْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تُو تقدیر پر جو اچھی یا بری ہے اس پر ایمان لگ یہ ایمان کے ارکان ہے ارکان کے معنی اس طرح ہمیں اسلام کے ارکان بیانتی ہے ایسے ہی ایمان کے بھی ارکان کہ وہ چیزیں جس پر ایمان کی ساری بنیاد قائم ہے اور جب ایمان کا لفظ آتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں بلکہ اللہ پر ایمان کا لفظ آتا ہے اس کے اندر بھی یہ سارے ایمان کے چھیر کے چھیر کان شامل ہو جاتے ہیں بارک اللہ فیق وزاک اللہ خیر